اسلام علیکم کیا حافظ ہے میرے عزیز دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ صحت منظر خوشیار ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کنٹرول بلیٹ پریشر ویڈ ڈائیٹ یا پھر کنٹرول ہائی بلیٹ پریشر ویڈ ڈائیٹ اور فوٹ اور اگر اردو میں کہیں تو ہائی بلیٹ پریشر کو کنٹرول کرنے والی غزائیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں می یوٹیوب چینل دیکھ آج کا ویڈیو اور یہ ویڈیو بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کا بلیٹ پریشر ہائی رہتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اگر پتا بھی ہے تو بہت زیادہ معمولی تو غزر سے آپ کس طرح بلیٹ پریشر کنٹرول کریں گے یہ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اور اس میں آپ کے لیے بہت سارے زبردست بات ہیں جو کہ آپ کو ضرور معلوم ہونے چلئے اس مرض کے شکار اپراد کے لیے غزہ بہت ہی خاص ہوتی ہے کیونکہ اس غزہ ان کی جو غزہ ہوتی ہے اس میں خاص طور پر نمک سے گریز کرائی جاتا ہے تاہم ایسی غزہ کی کمی نہیں ہے جو کہ موں کا ذائقہ بھی برکر آ رکھتی ہے اور بلیٹ پریشر کو قدرتی طور پر یہ خاص طور پر ہیں بہت ہی زیادہ کم کر دیتی ہے مطبعہ ضرورت دیتی ہے عام طور پر بلیٹ پریشر جو ہے خوشار خون اسے اردو میں کہا جاتا ہے اس کو خموش قادری بھی کہا جاتا ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو مختلف امراض کا شکار کر کے موت کی جانب لے جاتی ہے خاص طور پر اس کے شکار جو ہوتے ہیں ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو خاص طور پر ان کے امراض کس طور پر واقع ہوتی ہیں شدیر غزہ میں دماغ کی پھٹ جانے والی شریعان کی وجہ سے یعنی شریعان جو دماغ کی شریعان میں خات اس کے پھٹنے کا جو ہے وہ خطرہ بڑھا جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر ان کے دماغ کے اندر جو غصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ایک آتش پیشان کی طرح ان کے دماغ کو شریعان کو تباہ کر دیتا ہے فارج جیسا مرزند بکل لاحق ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ انہیں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہائی بڑھ پیشر کو ڈائٹ میں تبدیلی کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے خاص طور پر ایسی رزائن جو کہ پوٹشن سے مرپور ہو ہائی بڑھ پیشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بے انتہام مدد گیا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ نمک ہائی بڑھ پیشر کی ایک کامن وجہ ہے لہٰذا بڑھ پیشر کو نارمان پکنے کے لیے اپنے روز بڑھ خوراک میں نمک کی اندر جو ہے آپ کو اس کے مقدار بھی تمنیل آنا پکے گی سب سے پہلے اپنے خوراک پر توجہ دیں ایسی رضاوں کو ترک کر دیں ختم کر دیں جس میں نمک کی مقدار کو زیادہ استعمال کیا گیا ہو اپنے خوراک میں دن بھر یعنی پورے دن میں آپ نے چھے گرام یعنی کہ ایک چمچ نمک سے آدھا چمچ نمک سے بھی کم استعمال کرنا چاہیے آپ نے سیچوریٹڈ فیٹ جو ایسا خوراک ہوتی ہے جس میں آپ کے وزن کے اضافے کے لیے بہت زیادہ تبانائی ہوتی ہے جسے سیچوریٹڈ فیٹ کی گزائیں کہا جاتے ہیں ان سے بھرپور گزائیں ہوتی ہیں جو وزن میں اضافہ کر کے بلیٹ پیشر کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں ان کی بھی خوراک میں کمی ضروری ہے وہ گزائیں جو پوٹیشن سے بھرپور ہوں صرف وہی بلیٹ پیشر والوں کے لیے فائدہ مندہ ثابت ہوتی ہے اگر آپ بلیٹ پیشر سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور اہم بات کہ آپ کو اوورویٹ نہیں ہونا آپ نے ویٹ کو کم کرنا ہے پوٹیشن سے بھرپور گزائیں استعمال کرنی ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنے کی فکر کریں تو بہت ہی زیادہ اہم ہے اس سلسلے میں واپ اور ورزش جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری سب سے بڑھ کر بقائدگی سے خاص طور پر واق کرنا نہ بھولیں بلیٹ پیشر کو یہ بہت ہی زیادہ صحیح رکھنے کی بنیادی ٹک ہے جو کہ اسے کنٹرول کرتی ہے اب ہم نے یہ بات کر لیا یہ وہ تمام چیزیں تھیں وہ بنیادی چیزیں تھیں جو کہ بلیٹ پیشر کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں ان تمام کھانوں کے بارے میں جو کہ بلیٹ پیشر کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں سب سے کہلے بات کر لیتے ہیں گرین اور لیفی گرین یعنی کہ ایسے سبزیاں جو کہ سبز پت موجی ہوتی ہیں پوٹاشیم گردوں کو پشاپ سے راستے زیادہ نمکیات کی اخراج میں مدد دیتا ہے جس سے بلیٹ پیشر میں کمی ہاتی ہے پالک سار یا دیگر ایسے ہی سبزیاں پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہیں اس لئے یہ بلیٹ پیشر میں کمی لاتی ہیں اور مدد کرتی ہیں یہ سبزیاں ضرور استعمال کریں سفید اور سبز پھلیاں یا بینز یا آپ اسے کہہ دیں جو بھی آپ کا نام ہے پھلیاں جسے کہتے ہیں خواہ پر پر ان میں سفید اور سیاہ پھلیاں شامل ہوتے ہیں جو کہ قیمتی مندر سے مدد پور ہوتی ہیں طبی مہرین کے مطابق سفید پھلیوں کا ایک کپ کیلے کے مقابلے میں دگنی پوٹاشیم کا حامل ہوتا ہے اس میں تقریباً 830 میلی گرام پوٹاشیم پایا جاتا ہے جبکہ ایک دریانے سائز کے کیلے میں پوٹاشیم کی مقدار چار سبائیس ہے اسی طرح سیاہ پھلیوں میں کے اندر جو پوٹاشیم ہوتی ہے وہ 611 میلے مقدار میلی گرام کی مقدار سموئے ہوئے ہیں ہمارا اگلا فروٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ ہے غزہ بلیک بیریز خصوصاً بلیک بیریز بلیو بیریز بلیو بیریز تو بلیک سے بھی بہترین ہے بلیو بیریز میں قدرتی مرقبات خاص طور پر فیلیو نوٹیڈ ہوتا ہے جو کہ اس سے بھرپور ہوتی ہے ایک تحقیق کے مطابق کہا گیا ہے ان مورکبات سے بلند ہائی بلیک پریشر یا فشارے خون کی روک تھا ممکن ہے اور بلیک پریشر میں کمی لانے کی یہ مدد کرتی ہے بلیو بیریز اور سٹرابریز اس مدد کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی ہیں تیار رہتی ہیں انہیں ضرور کھائیں آگے بات کر لیتے ہیں سکیم ملک اور صحیح کی سکیم ملک کیلشیوم کے لیے جو ہوتا ہے حصول کا بہترین آپ کے لیے بہترین حصول ہے جس میں چکنائے کی مطابق بہت کم ہوتی ہے یہ دینوں اناثر بلیک پریشر میں کمی لانے کے لیے بے انتیاب اہم ہے اگر دودھ پسند نہیں ہے تو دہی کا انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے امریکن ہارٹ اسیسیویشن کے مطابق جو خواتین دہی کھانے کی عادت ہوتی ہیں یا انہیں دہی کھاتی ہیں وہ ان میں بلیک پریشر میں مفترہ ہونے کی بیس فیصد تک امکان کم ہوتا ہے جو کا دلیا جو کا دلیا فائبر سے بھرپور کم چکنائی اور نمکیاز والی گزہ ہوتی ہے جو بلیک پریشر میں کمی لانے مدد دیتی ہے ناشتے میں اسے کھانا دن بھر آپ کی جسم کو تبانائی سے بھرپور کر دیتی ہے بھرپور تبانائی آپ کو فراہم کرے گی ہمارا اگلا جو ہے وہ ہے گیڑے پوٹاشیم سے بھرپور گزہ پوالے سے مددگار ہوتی ہے کیلہ بھی ایسا ہی پھل ہے جو ہر موسم میں دستیاب ہوتا ہے اور لگ بگ ہر ایک کو پسند ہی ہوتا ہے زیادہ طرح خاص کا خیال یہ ہے کہ کیلہ پوٹاشیم کا بہترین ذریعہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بھی بسا چکے ہیں جو کہ کیلے سے بھی زیادہ پوٹاشیم رکھتی ہیں پھر آ جاتی ہے مچھلی مچھلی پروٹین کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے چربی والی جو مچھلی ہوتے ہیں اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ بہت زیادہ محصول میں ہوتے جو بلیٹ پریشر ورم اور ٹرائی کیلیسٹریل ستا میں کاملی لے کر آتے ہیں اب بات کر جاتے ہیں بیج کی بغیر نمک والے بیج پوٹاشیم میکنیشم اور دیگر میندل سے بھرپور ہوتے ہیں اور بلیٹ پریشر میں کمیل آتے ہیں سورج مکھی مٹھے قدو کا بیج جسے پیٹھا بیج کہا جاتا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں لہسن لہسن تو جناب غائی بلیٹ پریشر کا دشمن ہے ایک تحقیق سے دریافت ہوئے کہ لہسن جسم میں نائٹرک ایسٹ کی سطح میں اضافہ کر کے جو غائی بلیٹ پریشر اس میں کمیل آتا ہے نائٹرک ایسٹ سے خون کی شریعانی کشادہ ہوتی ہیں اور بلیٹ پریشر کم ہوتا ہے اور آج کل تو اس کے کیپسول بھی ملنے لگے ہیں یہ اتنا زیادہ لوگوں کو پسند آیا ہے یہ اور بات ہے کہ یہ دیش ہی ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا لیکن جب انگریز پہ تحقیق کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں یہ زیادہ اچھا لگتے ہیں دارک چاکلیٹ کیا مدد کی چیز ہے ایک تحقیق کے مطابق دریافت کیا گیا کہ ہے دارک چاکلیٹ کھانے کی عادت جو ہوتی ہے دل کی شریعانوں میں جڑے امراض کا خطرہ کم کرتی ہے اور تحقیق کے مطابق یہ خوشکبری سنائی یہ ہے کہ روزانہ سو گرام دارک چاکلیٹ کھانا شریعانوں کے امراض بشمول بلیٹ پریشر کا خطرے کو کم کر دیتی ہے پیستہ پیستے بھی بلیٹ پریشر میں کمیل آنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جو خون کی شریعانوں میں کھچاؤ کا امکان کم کر کے بلیٹ پریشر میں کمیل آتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ روزانہ کچھ مختار میں پیستے کھانا بلیٹ پریشر میں کمیل آتا ہے اور گردوں کو مضبوط اور فعال اور طاقت بنا دیتا ہے زیتون کا تیل زیتون کے تیل تو تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ وسلم نے بہت پسند کیا ہے زیتون کی تیل میں صحت کے لیے فائدہ مند چکنائی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں بہت سارے فینولرز ہوتے ہیں بہت سارے اس میں فینولرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں جو کہ ورم سے لڑنے والے ملکبات ہوتے ہیں جس سے بلیک پیشر کی سطح میں بہت کمی آسکتی ہے لہذا زیتون کے تیل کو اپنے کھانوں میں استعمال بکیں اور سب سے آخر میں انار انار صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند پھل ہے ایک تحقیق میں دریافت ہوئے کہ ایک کپ انار کا جوس چار ہفتوں تک روزانہ پینا مختصر بہت ہی مختصر مدت میں بلیک پیشر میں کمی لانے میں مدد کر سکتا ہے میں امید سکتا ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بے انتہا پسند آئے گی اور مفید لگے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں مائی یوٹیوب چینل دیکھ